کیسی تیرے حدگر سے رامے کی آنے والی ایپسورٹس نہیں آپ دیکھیں گے مہا کی شمشیر کی زندگی میں آنے کے بعد صوفیہ کی بہر یہ بات کسی صورت پر قبول نہیں کر پاتی وہ اپنے شوہر سے یہی کہتی ہیں اس گرمے کب شمشیر نے کسی کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے تارا کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا مطلب یہ کہ میں کیا کر سکتی تھی میری اوقات ہی کیا ہے اس گرمے جو فیسرہ شمشیر اور تمہارے گرمالے کریں مجھے اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے بتاؤ تمہاری بیوی ہونے کے انادے میری اس گرمے کوئی حیثیت ہے تارا کہتا ہے تم یہ بات جانتی ہو کہ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا تب تو وہ غصے میں آ جاتی ہیں تم نے کیا چاہا ہے میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں میں ایک شمشیر اور مہد دونے کی وعش پر سب تسلیم نہ کرتی تو تم دیکھتے کہ اس گرمے کیا حکامہ ہوتا ہے بلٹی اس گرمے تو آگئی ہے لیکن کبھی بھی میں اسے اس گرمے ٹکنے نہیں دوں گی مہد سے میں اس چیز کا بطرہ تو لے کر رہوں گی آہر وہ ہوت کو سمجھتی کیا ہے کہ اس گرمے آنے کے بعد وہ میرا مقابلہ کرے گی ایسا خوہ ہی نہیں سکتا وہ دو ٹکے کی لڑکی اسے شمشیر نے اپنی زنگی کا حصہ بنا کر بہت بڑی غلطی کی ہے اس نے میری بہن کو ٹھکرایا ہے نا کبھی بھی وہ اپنی زنگی میں ہوش نہیں رہ پائے گا ادھر شمشیر کی میں اپنی شہوں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے یہی باوز آپ کہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو تو یہی کہ آپ شمشیر کا فیصلہ مان کیوں نہیں لیتے آہر آپ کے حرکتوں سے کیا ضائع ہے کہ آپ اس لڑکی کو کسی ہار میں بھی اس کرنے رہنے نہیں دی سکتے آہر آپ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتے ہیں مہد شمشیر کی زنگی ہے اگر آپ نے مہد کو اسے چھینے کی کوشش کینا تو وہ ہوت کوئی نقصان پہنچانے کا آپ کو سبر سے کام لینا چاہیے